نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نارائن بہت سواگت ہے آپ کا اس خاص پروگرام میں جس میں ہم الگ الگ ویدھان سبحاؤں سے کیا حال ہے وہاں کا کس طرح سے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اور اس بار ویدھان سبح چناف کو لے کر ان کی تیاری کیا ہے انہوں نے کیا من بنایا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ریپورٹر سے ہم جڑتے ہیں آج بھی ہم جڑیں گے ہمیرپور اور مرادباد سے کچھ دیر میں میرے جو سیوگی ہیں وہ میرے ساتھ جڑیں گے اور حال چال جانیں گے فلحال کچھ تصفیریں میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ہمیرپور کے اور مرادباد کی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیرپور میں اور مرادباد میں کتنا وکاس ہوا ہے کیونکہ جب دوہزار سترہ میں یوگی سرکار آئی تھی تو یوگی سرکانی صافتہ اور پر دعوے اور وعدے کیے تھے کہ ہم وکاس کی گنگا بہا دیں گے اور ہم اتر پردیش کو اتر پردیش بنا دیں گے تو ایسے میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ودھائک ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے اور لوگ کیا ودھائک سے خوش ہیں یہ ہم جانیں گے فلحالی تصویریں آپ دیکھیں جو سڑکے ہیں وہ پوری طرح سے خستہ حال نظر آتی ہے کچھی سڑکے ہیں یہاں پر آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ماسوم بچے جن سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر انہوں نے کس طرح سے اپنے گاؤں کو وکسط ہوتے دیکھا ہے وہاں کے جو ویسک ہے جو یوگ ہے کیا ان کو روزگار مل پا رہا ہے یہ مراد آباد کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مراد آباد میں یہ شہری علاقہ ہے شہری لاکھوں میں سڑکے اور نالیا پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہیں اور اسی گندگی سے نکلنے کے لیے آم جنتہ مضبور نظر آتی ہے یہ دیکھیں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ یہاں ہو سکتا ہے خراب سڑکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر وکاس کے نام پر کچھ نہیں ہوا ہے سواث سکشا کی تو بعد میں بات کر لیں فلحال جن سڑکوں کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے وہ میں آپ کو تصویروں کے مادھیم سے دکھا رہی ہوں تو حمیرپور مراد آباد کے آج ہم بات کریں گے یہاں پر چناؤی محول کیسا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے پردھان منتری آوازی اوجنا کا لاب کتنا ملا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں کو پردھان منتری آوازی اوجنا کا لاب ملا ہے کیونکہ اب بھی مٹی کے گھر یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو یہ گاؤں کے حالات ہیں گرامین شیطروں کے جو شہری حالات ہیں وہ بھی آپ نے تصویروں میں دیکھے ہیں بہت کم سمیہ بچا ہے چناؤ کا متدان کا تو ایسے میں ابھی جو راجنیدک پارا ہے وہ بہت زیادہ ہائی نظر آتا ہے لوگ بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر گلی ہر چراہیں ہر دکانوں پر ہر نکڑ پر آپ کو دیکھ جائے گا کہ چار لوگ چناؤ پر چرچہ کر رہے ہوں گے کس کو ووٹ دینا ہے کس نے کتنا وکاس کیا ہے دوہزار سترہ سے پہلے کیا استیتی تھی اور دوہزار سترہ کے بعد کیا استیتی ہے اس پر چرچہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں من میں کیا ہے یہ ٹٹونلے کی کوشش ہم کریں گے حالانکہ صاف طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر دوہزار بائیس میں کیا ہونے والا ہے چناؤ کے بعد جب رزلٹ آئے گا جب پرنام آئیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ آخر کس نے کتنا وکاس کیا ہے اور جو جتنے پرلوبھن دیے جا رہے ہیں چاہے وہ فری بجلی کا ہو یا پانی کا ہو یا پھر وکاس کا ہو یا پھر سکوٹی ہو لیپٹاپ ہو سمارٹ فون ہو یہ تمام پرلوبھن جو دیے جا رہے ہیں جو گھوشنا پتروں میں ہیں راجتک پارٹیوں کے ان پر جنتہ کتنا وشواس کر رہی ہے یہ بھی ہمیں پرنام جب گھوشت ہوں گے تب پتہ چل جائے گا لیکن آج ہم ہمیرپور کی جنتہ سے اور مرادباد کی جنتہ کے من میں کیا ہے یہ ہم جانیں گے اپنے ریپورٹر کے مادھی ہم سے جب ریپورٹر ان کے پاس پہنچتا ہے کیا یہ اپنے من کے بات کھل کر بول سکتے ہیں بینا کسی در کے یہ ہم جانیں گے جو وہاں کے ویدھائک ہیں اپنے شیطر میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے مرادباد سے میرے سیوگی وکی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وکی مرادباد کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پر فیلحال چناوی محول کیسا ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کیا تھنڈ سے راہا دینے کے لیے کوئی پرشاشن کی طرف سے تیاریاں کی گئی ہیں پرشاشن کی طرف سے جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ اپنے دکھائی دیتی ہیں جگر جگر پیچڑ ہے تھنڈ کا محول ہے جو آنگ جلانے کے الاو کی ویدستہ ہے وہ بہت نچلے اس طر پر نہیں ہے اور ابھی جو بھی نگہ نگم کی طرف سے ویدستہ کی جا رہی ہیں اس میں وہ ساری ویدستہ اپنے اتصال پر رہی ہیں خاص وکاس لہر ہے نہیں ہے نائی تھنڈ کی خاص ویدستہ کی جئی ہے الاو 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 کی جتنی بھی ویدستہ ہے وہ پورتہ پوری نہیں کے اوپا رہے دیکھیں ویدستہ نہیں کی گئی ہے لیکن سیاسی محول تو بہت گرم ہے اس کا کیا اثر مرادباد میں دکھائی دی رہا ہے مرادباد میں سڑکوں کی بہت زیادہ خراب ہے مرادباد سے جو بڑھائک ہے رٹیش گھپتا جی انہوں نے ایک خاص تقوے کے لیے ہی بکاس دکھائی دیتا ہے مسلم چیتر میں اگر آپ چلے جائیں جو مرادباد کی سیٹ مسلم چیتر میں گنی جاتی ہے مرادباد اور مرادباد دیان لیکن جو مسلم علاقہ ہے یا جتنا بھی مسلم ایریا ہے وہاں اگر آپ چلے جائیں ایک بار کو وکاس دیکھنے کے لیے تو وکاس آپ کو کچھ خاص دکھائی نہیں دے گا وہاں کی جتنہ پورتہاں بیروت کرتی ہے مسلم پرتیاشی کا بلکل وکی اگر دیکھا جائے تو مرادباد کی جو بریانی ہے وہ وشو پرسد ہے لیکن یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنی کھچڑی پکانی کی کوشش کر رہی ہیں تو اس بریانی کی ذائقہ کی آگے کیا کھچڑی کا سواد لوگ چکھ رہے ہیں نہیں ایسا تو خاص نہیں اس بار کچھ اور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سکتہ بلنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مرادباد کی جنتہ بھی اب جاگرو ہو چکی ہے پچھلی بار ہندو مسلم پر جو چناہ ہوئا تھا وہ مرادباد کی جنتہ پورتہ ناکارنے میں ساتھ دکھ رہی ہے جو ہم جو گراؤنڈ اس طر پر جا رہے ہیں جب ہم جنتہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے ہندو ووٹروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا بھی اسٹھٹی یہی لگ رہی ہے کہ مرادباد سے جو پیتل کا کاروبار مینلی مرادباد پیتل کے کاروبار سے جانا جاتا ہے لیکن پیتل کا کاروبار دیرے دیرے مرادباد سے گھٹا جا رہا ہے مرادباد میں کاروبار کی اسٹھٹی بہت زیادہ خراب ہے اس لیے اب آپ چاہیں ہندو ووڑ اور مسلمان پر چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں آپ کو چناؤ لڑنے کے لیے بکاس کرنا پڑے گا مرادباد کے اندر آپ کو بہت اچھی بات آپ نے بکی یاد دلائی ہے کہ مرادباد میں ویوسائی تو بہت ہے ادیوگ بہت ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو وہاں کے باشندے ہیں وہ اس سے خوش نظر نہیں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کام ہے لیکن ہمیں کام نہیں مل پا رہا ہے مارس سمان باہر نہیں زا پا رہا ہے بکنے کے لیے اتپادن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کئی بار کورونا کی وجہ سے تو کئی بات ان کو موقع نہیں مل پا رہے ہیں تو ایسے میں کیا وہاں کے جو ویدھائک ہیں وہ آم یوہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ مرادباد کو جتنا میں سمجھ پا رہی ہوں مرادباد کے جو یوہ ہیں وہ وہیں پر رہ کر اپنے ویوسائی کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اپنے ادیوگوں کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں مرادباد میں جو پیتل کا بہت چھوٹے سطر پر ہاتھ کی نکاشی دعا کرتی تھی چھوٹے سطر جب جسے یہ جی ایسٹی آیا ہے چھوٹے سطر کا سارا ویابار ختم ہو چکا ہے جو ہاتھ کی نکاشی کا کرنے والے تھے گڑائی کرنے والے تھے چھلائی کرنے والے تھے یہ ویابار پوری طرح مرادباد سے بڑے سطر کے ویاباریوں پر چلا گیا ہے اور ان کا بے پاس اتنا کام نہیں ہے جو بڑے ویاباری پہلے اپنا سارا کام چھوٹے لوگوں پر پراتے ہیں اب وہ سارا کام اپنے چھوٹے لوگوں پر نہیں کرا پا رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی چھوٹے آدمی کے پاس GST رجیسٹریشن نہیں ہوتا ہے بہت ساری نوم سکھولو کرنے پڑتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں اس وجے سے وہ سارا کام مرادباد کے چھوٹے سطر کا سارا کام ختم ہو چکا ہے وہ سارا کام اب پیکٹری والے خود کرا آتے ہیں اور پیکٹری والے پاس ایک لیمیٹ ہوتی ہے ہم کتنے ہی لوگوں کو اپنے پاس جوب دے سکتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں جوب نہیں دے سکتے ہیں اس لئے مرادباد کا چھوٹا آبیابار جو ہاتھ کا کاریگر ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اسی کی وجہ سے مرادباد کا 80% جو تھا وہ مرادباد کے چھوٹے کاریگر ترو پتا وہ سارا کام جو ہے ختم ہو چکا تو اس کو واپس لانے کے لیے کیا گوہار لگائی جا رہی ہے اب کیونکہ جو چھوٹے سطر کے نمسطر کے ویپاری ہیں وہ تو ویدھائیگ کے پاس پہنچیں گے کیا ویدھائیگ جی سنتے ہیں کہ ہاں ان کے شیطر سے جو دیوگ ہیں وہ پوری طرح سے گائب ہو رہے ہیں مرادباد کے ویدھائیگ جی تو بہت ہی کم لوگوں سے مل پاتے ہیں اور میں اب تک ان کے کارے کال میں میں دیکھا ہوگا کہ مرادباد کی میڈیا اس تک سے ان کے پاس ملنے کا سمیہ نہیں ہوتا بہت ہی کم بہت ہی کم ایسا سمیہ ہوتا ہے کہ مرادباد کی مرادباد کی ملاقات کر پائے ہیں کبھی ان سے باتشیت ہو پائی ہیں کئی بار کوشش کی گئی ہے کہ ان کا ایک انٹرویو ہو جائے وہ اپنی بات سامنے رکھ پائے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس ماملے میں کوئی اپنی ٹھیکا ٹپنی جاری نہیں کی یہ ناہی ویپار کے سے جڑی ہوئی کوئی بات اب تک ہوئی ہے اوڈی اوپی لاب کو ہوا ہے مرادباد میں لیکن ابھی تک نوردباد کی جنتہ کو اس کا کوئی لاب نہیں مل پایا ہے ٹھیک ہے ویکی بہت مہتپون یہ چرچہ ہے کیونکہ مرادباد میں جیسے کہ آپ ویو سائی کی بات کر رہے ہیں ویو سائی بہت ہے لیکن لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں جی ایس ٹی ایک کارن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مکھے کارن اور کیا ہو سکتے ہیں وہاں کا یوہ کیا چاہتا ہے دوہزاد بائیس میں ہم اس سمیں ہیں اور چناب بہت نزدیک ہے کیا تیاریہ ہے آم جنتہ کی کیا من میں چل رہا ہے اس بار کس کو ووٹ دینے کی تیاری ہے کیا ان پانچ سالوں میں آم یوہ ویو سائی جو ہے وہ خوش ہوئے ہیں اس بار جو ہے پریورتن کی لہر مرادباد سے دکھائی دے رہی ہے مرادباد سے جو ویابار کی اسٹھیتی زیادہ کھٹ چکی ہے اس کی وجہ سے مرادباد میں آنے والے سمیں میں اور مرادباد نہیں بلکہ یوپی میں آنے والے سمیں میں پریورتن کی لگ رہی ہے لگ رہا ہے آنے والے ٹائم میں مرادباد میں جو سماجوادی جو پرتیاشی ہیں یا اس کے لعاوہ انیو کسی پرتیاشی میں جانے کی کوشش میں ہے مرادباد کی جنتہ ویابار کی وجہ بھی ہے اور بہت بجے ہیں مطلب ان پانچ سالوں میں پیجے پی سے آم جنتہ خوش نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آم جنتہ بلکل بھی مرادباد کی ویاباری بھی جو بھی ہیں جو بڑا ویابار وہ بھی کرنے میں انہیں بھی ڈککت ہوتی ہے جو مرادباد کی جنتہ کا جی ایس ٹی بڑے ویاباری جی ایس ٹی ریفنڈ آنا ہوتا ہے وہ بھی ابھی کم سکم کئی سو کروڑ روپیہ فسا ہوا ہے جو جی ایس ٹی ریفنڈ آنا بلکل وکی یہ تو ہو گئی ویابسائی کی بات اگر آپ مولبود سویدھاؤں کی بات کریں لیکن کچھ سڑکیں میں دیکھ پا رہی ان تصویروں میں سڑکوں کی جو حالت ہے وہ بہت ہی دینی نظر آتی ہے کئی بار بڑے حادثے ہوتے ہوں گے یہاں پر کیا ویاباری جی اس کے بھی سدھ لینے نہیں آتے جی 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 وہ مرادباد کی سڑکوں کی سٹھی بہت زیادہ خراب ہے اور اسے دیکھتے ہوئے ہم کئی بار مرادباد میں آئے دن ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ملہب اگر آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گا تو ایک دو موتے بھی ہوئی ہیں سڑک ہاتھوں کی وجہ سے بہت زیادہ سٹھی خراب ہے سڑکوں کی سٹھی خراب ہے بیابار کی سٹھی خراب ہے اور سماج کی سٹھی شیطر میں ٹھیک ہے ویکی کون سے شیطر میں سٹھی ٹھیک آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ روزانہ نکلتے ہیں فیلڈ پر دیکھتے ہیں خبریں بھیجتے ہیں دیکھیں بڑے جو بی آئی پی علاقے ہیں ان کی سٹھی بہت بڑیا ہے کیونکہ وہ بی آئی پی علاقے ہیں موڈیفائی علاقے ہیں مرادباد کو سمارٹ سٹھی کا دردہ مل چکا ہے سمارٹ سٹھی مرادباد بننے کی تیاری میں تو یہ یہ کونسی سمارٹ سٹھی ہے جو آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر جو آپ نے ہمیں بھیجی ہے یہ کونسی سمارٹ سٹھی ہے یہ سمارٹ سٹھی صرف کاغذوں میں ہے مرادباد کو دردہ مل چکا ہے سمارٹ سٹھی برنے کی تیاری میں یہ بنے گی کب ابھی اس کی کاغذوں میں ہی سمارٹ سٹھی ہم حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے زمینی سٹھ یہ ہے سکشہ ورستہ بہتر ہے پہلے سے سکشہ ورستہ میں جتنے پرائیویٹ سکول ہیں جو پرائیویٹ کولیج ہیں بہت بڑی آئے اگر آپ کسی بھی سرکاری سکول میں جا کے ایک بار دیکھ لیجی وہاں ماسٹر نہیں ملے گا ماسٹر ملے بہت زیادہ فیمز بتائی جاتی ہے لوگ دور دور سے آتی ہے مردوات کی ڈال میں سٹیم جو نمک ہے وہ بہت ہی ٹھیکا ہو گیا ہے مردوات کی جنتہ کے لیے وہ سٹیم ٹھیکی ہے کیونکہ ان کے پاس نہ بیقصہ ہے نہ ان کے پاس رہنے کی پرستی ہے تو حالات ان دو سالوں میں زیادہ بگڑے ہیں اس سے پہلے ٹھیک تھے کیونکہ سرکار کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے جو چھوٹے ویپاری ہیں ان پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ایسا سرکار کہتی ہے کہ ان کے کارکار میں دو سال تو کورونا کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں میں میں نے یہ جو پہلے دیکھا ہے یہ ابھی سے نہیں ہے یہ پہلے سب سے کورونا ایسا کوئی ایسا کدم ایسا کوئی ایسا مددہ تک ایسا بیدھان سبھا میں یا جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اب تک مرد آباد کوئی بھی ایسا مددہ ایسا تو ہم کیا سمجھے کہ 2022 چناو ہے یہ جو بدھان سبھا چناو بہت نزدیک ہے بہت کم سمجھ بچا ہے اس میں بیجے پی دور دور تک نہیں ہے مرد آباد میں مرد آباد سماج وادی کا گھر ہے اور لگتا ہے کہ پریورتن کا دور آنے والا ہے اور مرد آباد شاید مرد آباد مرد آباد کی جو شہر کی شیٹ ہے یہ کے بیچ پہنچتے ہیں ان سے بہت سارے سوال ہوتے ہیں ان کے جواب بھی بہت سارے ہوتے ہیں وہ سوال جواب ہم یہاں جاننے کی کوشش آپ سے وکی کریں گے چناوی محول ہیں آپ بھی لگاتار پر بنے رہتے ہوں گے سب سے اچھے حالات کون سی ویدھان سبھا کے ہیں سب سے بیکار حالات کون سے ویدھان سبھا کے ہیں اگر دیکھیں مردوات کے ویدھان سبھا کا شیطر مردوات کے کوئی خاص اچھی اسٹھتی ہے نہیں اب یہ نہیں کہ سکتے کہ سنبھل بہت بڑی اسٹھتی میں ہے یا رامپور بہت بڑی اسٹھتی میں ہے بیلاری ویدھان سبھا اپنا اپنا ایک الگ کارے چل رہا ہے کندر کی ویدھان سبھا میں اپنا الگ کارے چل رہا ہے لیکن یہاں تک یہ ہے کہ بیلاری تک جو پرتیاشی ہیں ان کا ویروض چل رہا ہے بیجے بیجے بی اسٹھتی جو سماج وادی کا گڑ مانا جاتا یہاں پہلے سرکار بیجے پی سرکار بیجے سرکار آپ نے کہا کہ سماج وادی سماج وادی گڑ ہے پھر پوری ذمہ سماج وادی کی ہے پانچ سالوں میں حالات اتنے زیادہ نہیں سدھارے جا سکتے یہ بھی کہا جا سکتا ہے بیلاری کندر کی حالات یہاں سے زیادہ تھوڑے سے بڑے مکان بنے ہوئے ہیں جو سرکار کو باٹ نہیں لیکن ابھی تک وہ مکان نہ ہی باٹ جا رہے ہیں جو مردوات کی جنتہ کو سوچالے بنوائے گئے ہیں وہ بھی صرف آگزوں میں ہی بنوائے گئے ہیں اور ایسا کچھ ابھی زمین اس طرح پر ہے نہیں ٹھیک ہے اور جو گاؤں کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ شہروں کے حالات آپ نے بتا جیے ویویسائے پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے وہ پر لوگ نہیں پہنچے جو بیجی پی بیجی پی کا ویروت کر رہے ہیں وہ بھی اپنا من بنا چکے ہیں کہ وہ vote اس بار کسان کے مددو پر دیں گے جو بہت بڑا ایک ابھیان چلا تھا بہت بڑا ایک اندولن ہوا تھا وہ بھی اس طرح پر vote کریں مطلب اس کا اثر مراد آباد تک پہنچا ہے جی 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 چلی ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ سواست بیوستہ مراد آباد کے کیسی ہے یہ جو مراد آباد کی سواست بیوستہ ہے سرکاری ہسپتال کو اگر بڑے والے بڑا جو مراد آباد کا جلا ہسپتال کو چھوڑ دیا جائے اس کے علاوہ مراد آباد کی سواست بیوستہ بلکل خراب ہے کچھ خاص نہیں ہے ابھی کل ہی ایک بہت بڑی گھٹنا کا خلاسہ ہوا ہے مراد آباد میں ایک پرائیویڈ ہسپٹل کی ایک انٹرینڈ جسے کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر نے ایک مہیلہ کا علاج کیا جس میں ان کو بہت زیادہ دکھت آئی ان کی بہت زیادہ خراب ہو گئی اسے لے کر پتی پھیلے ور مراد آب کے ایس ایس پی گوہر لگا نے پہنچا ہم مل بہت ہم پر لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے جی وہ خود اپنے 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 اپنی کو لے گر مہا پہنچا تو مراد آب مراد دیکھیں کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی بھی جگہ کا چاہے وہ مراد آب آب ریپورٹر آم جنتہ بیچ پہنچتا ہے تو آم جنتہ اپنی سمسیائیں بڑے سطر پر سناتی ہے لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کی ایک خوف ہوتا دیکھاتے ہیں کچھ ویدھائی ایسے ہوتے جو اپنی دبنگ دکھاتے ہیں مراد آب مراد آب مراد آب 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 بس یہ ہے کہ جنتہ سے سمباد نہیں کبھ رہ پاتے ہیں جو جنتہ ہے سمباد ہونا چاہیے ان کا سمباد سمباد نہیں کائم کر پاتے ہیں وہ ایک ہی بشیش لوگوں پر ہی رکھ رہ 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 ہیں جو نیچے کا اس طرح ہے ان لوگوں سے بات نہیں کر پاتے مراد مراد بات کی جو کانگریس کے اگر آپ مہیلہ کا دیکھیں تو مراد بات سے حاجی رضوان بیدایت کی پرچہ بھریں گے مراد سے جو ٹکٹ ملا ہے وہ حاجی رضوان قریش کو ملا ہے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے میری کے چناؤ پر تو مراد بات میں جو مہیلہ سکتے ہیں لیکن ہاں پر ڈالیں گے بہت ٹاپ پر سپا ہی رہے گی آگر ہم یہ دیکھیں کہ مراد بات میں چناؤ کس اس طرح پر ہو گا بی جی پی کانگریس اور سماج وادی کے بیش ٹکر رہے گی بس پا دور دور تک نہیں بس پا تو مراد مراد سمائے لگے گا لیکن کچھ پر بھاب تو ہوگا بس پا جو ووٹ ہے مراد بات اتنا ووٹ نہیں ہے یہاں سے جتنا بھی ووٹ ہے مراد بات جو ہے مسلم باہل شیطر ہے مراد بات اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ مسلمان ابھی بھی سماج وادی پارٹی کے ساتھ ہیں یہ ہم کہہ سکھے مسلمان پوری طرح سماج وادی کے ساتھ ہیں اور جو انے گھٹ بھی ہیں وہ سماج وادی میں جیسے 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 رہے ہیں تو وہ بھی سماج وادی کے خاتے میں ہی جاتا دیکھتا ہے مسلم مہلائیں بھی سماج وادی پارٹی کے ساتھ مرادباد کی مسلم مہلائوں پر نہیں دکھائی دیتا مرادباد میں مسلم کی تین طلاق قلوم کا خاص اثر دکھائی دے رہا ہے ایک دو چیزوں کو چھوڑ دیں ایک دو باتوں کو چھوڑ دیں تو انہیں ابھی اس میں کچھ خاص امید نہیں نظر آت بلکل تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سپا کا گڑ تھا سپا مرادباد میں بہت زیادہ وکاس ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ وکاس کے نام پر یہاں ان پانچ سالوں میں کچھ نہیں ہوا ہے پہلے پردھان منتری آواز یوجنہ کا لاب مرادباد نہیں پہنچا مرادباد میں بڑے اس طرح پر موڈیپائی علاقوں میں ہوا ہے جو سماج کا چھوٹا اس طرح ہے جہاں عام آدمی جسے کہتے ہیں کہ مدیمبر مدیمبر سے نیچے گور رہتا ہے ان کے پاس ابھی وکاس پہنچا نہیں ہے پہنچنے میں کافی سمیں لگ رہا ہے ویدھائک جی یا انپردار جو پارٹی کے نیتا ہے اگر وہ چاہے تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پیسے پانچ سال میں کوئی ایسے خاص کوشش کی نہیں ہے سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے بی جی پی کی نم نستر کا جو ویکتی ہے وہاں تک وکاس پہنچے اگر وہی پر کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر 5 سال مرادباد کی جنتہ کو جی مرادباد کی جنتہ کو بھی جیسے پہلے جملے دیئے گئے شاید یہ بھی جملہ بن کے رہ جائے اس پرولومن میں لوگ آرہے ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی فیلال ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح کہ یہ پرولومن ہے یا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک داؤ جو سمجھ سرکار نے کھیلا ہے مرادباد کی جنتہ اسے بھی کیش کرانا چاہ رہی ہے مرادباد کی جنتہ اس ٹھول کے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں کسے ووٹ کرے گی لیکن ہاں پریورتن ہے آنے والے سمجھے پریورتن ہونے دیکھنے کی بن رہی ہے چلیے ٹھیک ہے ویکی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور مرادباد کی حالات کیا ہیں وہ بتانے کے لیے تو مرادباد کی بریانی ورل فیمس لیکن یہاں پر جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اس کا سواد جو ہے وہ عام جنتہ کو پسند نہیں آ رہا ہے مرادباد جو کی سپا کا گھر مانا جاتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں جب دوہزار سترہ میں بیجو پی کی سرکار آئی تو امید تھی کہ مرادباد میں وقاس ہوگا لیکن مرادباد کی جنتہ کہتی ہے کہ ان پانچ سالوں میں وقاس نہیں ہوا تو ایک بار پھر سے وہ پریورتن کی رہا پر چلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں دیکھنا ہوگا جب پر نام آئیں گے مرادباد میں آخر سپا ویجے ہوئی ہے یا پھر واپس سے بیجے پی آئی ہے فیلحال کے لئے اتنا آئیں آپ بنی رہی نیوز ویل انڈیا کے ساتھ